بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہمارا خالق مالک اور پروردگار ہے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم ہم سب کے زنگ آلود قلب و نظر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جلا عطا فرمائے آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن نفوس قدسیہ کو رشتہ ازدواج میں بندنا نصیب ہوا انہیں اممہات المومنین کہا جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ تمہاری جان کا تم پر بہت حق ہوگا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات فرمایا کہ وہ تمام اہل ایمان کی مائے ہیں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو تمام امت کی مائے قرار دیا گیا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حرمت اور ناموس کے تعلق سے ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر ہر شے اور خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کا عدب کریں اور ان کی تعظیم بجا لائیں آج ہم ایک ایسی ہی جلیل القدر شخصیت پر بات کر رہے ہیں حضرت سیدہ خدیجہ بنت خوالد بن اسد بن عبد العزہ بن قصی القراشیہ الاسدیہ ام المومنین زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مردوں اور عورتوں میں جو شخصیت سب سے پہلے ایمان لائیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئیں اور اپنا سب کچھ اپنی جان اپنا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دیا وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایام جاہلیت میں بھی جب لوگ نعوذ باللہ من ذالک اپنی عزت اور غرمت کا پاس نہیں رکھتے ایسے زمانے میں بھی آپ کی عزت پاک بازی عفت اور طہارت کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو طاہرہ یعنی پاکیزہ خاتون کہا جاتا تھا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں جب بچوں کی ولادت ہوئی تو آپ نے اپنی ایک صاحب زادیہ کا نام اپنی والدہ کے نام پر فاطمہ رکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو کتب تاریخ اور سیرت میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک چالیس برس تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چوبیس یا پچیس برس تھی کتب سیرت میں یہ بات ذکر ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکہ کے عظیم تاجروں میں ہوتا تھا اور آپ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں کہ جو اپنے شرف نصب اور مال کی وجہ سے تمام اہل مکہ میں ایک بلند مرتبہ اور مقام رکھتی تھی آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اقد نکاح کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کتب احادیث اور سیرت میں واقعات درج ہیں سیرت کی کتب میں لکھا ہے کہ جب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس غرمت امانت صداقت دیانت اور پاک بازی کی اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ تعالی انہا نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال تجارت لے کر ملک شام اور دیگر خطوں میں تشریف لے جائیں تاکہ آپ رضی اللہ تعالی انہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت دیانت اور تجارت سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھا سکیں کتب سیرت میں لکھا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی انہا نے اپنے غلام خاص حضرت میسرہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا تو میسرہ کو حکم دیا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہر عمل پر نظر رکھنا اور جب تم واپس لوٹو تو پورے سفر کے احوال میرے سامنے بیان کرنا میسرہ نے سفر میں یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ سلام جب ایک مقام پر ایک درق کے نیچے آرام فرما ہوئے اور وہ مقام شام کے کسی علاقے میں تھا اس خطے میں ایک راہب اپنی خانقہ سے باہر آیا اور اس نے میسرہ سے آ کر سوال کیا کہ من حاد الرجل اللذی نزلا تحت حاد الشجر اچھا کہ اس درق کے نیچے یہ شخص جو آرام فرما ہیں یہ کون ہیں تو میسرہ نے جواب میں کہا یہ حرم مکہ میں قبیلہ قریش کے ایک شخص ہیں اور ان کا نام مبارک محمد صلی اللہ تعالی علیہ و سلم ہیں راہب نے جب یہ سنا تو راہب نے جواب میں کہ اس راہب نے کہا کہ اس درق کے نیچے ہمیشہ سے بیٹھنے والے صرف اللہ کے نبی ہی ہوا کرتے ہیں میسرہ نے یہ بات سنی اور اسے اپنے قلب و ذہن میں محفوظ کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم جب مال تجارت لے کر روانہ ہوئے تو ایک کی طرف واپس تشریف فرما ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے اخلاق کردار صداقت اور امانت سے بہت متاثر تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے اخلاق کے بارے میں لین دین کے بارے میں اور راہب نے میسرہ کو جو کچھ کہا جب میسرہ نے یہ سب ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے گھر میں نکاح کا پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے مبارک چچاؤں سے اس بارے میں مشاورت کی حضرت حمزہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف بھیجے گئے نکاح کے اس پیغام کو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی طرف سے قبول کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ ہوا تو اس وقت حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے نکاح کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی تعریف اور توصیف کی صورت میں ڈیلیور کیا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا انکار کیا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم پر ایمان لائیں فرمایا کہ جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تو اس وقت خدیجہ تل کبرہ نے میری تزدیق کی اور جب لوگوں نے اپنے مال کو مجھ سے روک لیا اس وقت خدیجہ تل کبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میری اپنے مال سے مدد کی اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے خدیجہ تل کبرہ سے مجھے اولاد کی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال عام الحزن میں ہوا اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے تین دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 65 برس تھی اللہ تعالی کا آپ پر سلام ہو آج تمام عورتوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ وہ اپنے کردار کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح بنائے بجائے اس کے کہ ہم مغرب کی طرف اپنا رجحان کریں بلکہ ہمیں امہات المومنین کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين موسیقی